آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ نے الٹرسونک سینسر کو آڈینو کے ساتھ انٹرفیس کرنا ہے اور اس کی ذریعہ آپ کیسے ڈسٹنٹ کو میر کرتے ہو تو سرکٹ بنا لیتے ہیں یہاں پر آپ آ کر کمپورنٹ اٹھا لیں سب سے پہلے آپ آڈینو اٹھا لیں گے یہ آپ کے پاس آڈینو آگیا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے میں یہ آگیا ہے اس کے بعد جو ہے الٹرسونک سینسر ہمیں چاہیے اگر آپ کے پاس الٹرسونک سینسر کی لیبریری پروٹیس میں موجود ہے تو آپ کے پاس الٹرسونک سینسر یہاں پہ ملے گا اگر آپ یہاں پہ لکھیں گے الٹرسونک سینسر دیکھیں میرے پاس آگیا ہے لیکن میں نے چونکہ لیبریری ایڈ کیا اگر آپ کے پاس لیبریری ایڈ نہیں ہے پروٹیس میں تو آپ کیا کرو گے سب سے پہلے آپ نے لیبریری ایڈ میں ایڈ کر دینے کیسے آپ ایڈ کرو گے اور کہاں سے ملے گی یہ لیبریری جو ہے پروٹیس کے لئے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے آپ اس کی لیبریری ڈونلوڈ کر رہا دو آپ کے پاس اس طرح کوئی ایک فولڈر ہے یہ میں نے یہی فولڈر ہے یہ آپ کے پاس دونلوڈ ہو جائے گی الٹرسونک سنسر لیبری فار پروٹیس پہ اوپن کر لیں اور اس میں یہ جو تینوں فائل ہے اس کو کابی کر لیں کابی کرنے کے بعد آپ جائیں گے جہاں پر پروٹیس آپ کا پڑھا ہے آپ کو پروٹیس کی لوکیشن کیسے ملے گی کلک کریں اور اوپن فائل لوکیشن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس دیکھیں یہ جہاں پہ یہ بڑھا ہے ہوا آجے گا یہ دیکھیں یہ بن کا فولڈر ہے اس کے ساتھ جو پروٹیس پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ پروٹیس پڑھا ہے اس میں ایک فولڈر ہے لیبریری کے نام سے اس پہ کلک کریں اور اس کو اوپن کر دیں اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کیا کرو لوگے وہ جو آپ نے کابی کے ہے ڈسٹاپ سے یعنی یہاں سے آپ نے جو تینوں فائل کپی کیا ہے جو میں نے آپ کو بھی فولڈر بتایا جو ڈسٹرکشن میں لنک بھی آویابل اس کو آپ کپی کرلو اور واپس یہاں پر آ کر یعنی پروٹیس میں آ کر یہاں پر فائل لوکیشن کریں گے اور یہاں پر کلک کر لیں گے پروٹیس سیون پر اس کے بعد لیبریری کو اوپن کر لیں گے اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں میرے پاس چونکہ آلیڈی اگر آپ کے پاس آلیڈی ہوں گے تو آپ یہ ہوگی کہ ریپلیس کر لیں گر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں پر آ جائے گا یا آپ کے پاس اس طرح آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ یہ جو ہے آپ کے پاس اس کو بند کر کے دوبارہ آپ کو اوپن کر دوں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا تو اب میں جو ہے دوبارہ الٹرسونک سنسر اٹھاتا ہوں تو یہاں پر الٹرسونک سنسر آگیا ہے اس پر ڈبل بلک کرتا ہوں یہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اوکی کر دیں اور یہاں سے آپ کیا کرلو گے سب سے پہلے آڈینو انہوں اٹھا دو اس کو رکھ کے اس کے بعد الٹرسونک سنسر اٹھا دو اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ ان کے پن ذرا سمجھ لیں کہ اس میں الٹرسونک سنسر میں چار پن ہوتے ہیں یہ جو ہے فائر فولٹ ہے یہ جو ہے گراؤنڈ ہے ایک ٹرگر ہے ایک ایکو ہے یہاں پہ یہ سیم پن ہے یہاں سے ہم نے اس کی ویلیو چینج کرنی ہے ابھی چونکہ یہ پریٹیکل تو نہیں ہے اگر پریٹیکل ہوتی تو یہ جو دو اس میں آپ کے پاس اس کے پارٹس نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہی کام کرتا ہے اور آگے آپ کچھ اگر اس کے ابجکٹ رکھتے ہیں تو اس کو پتہ جلتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ہم نہیں رکھ سکتے تو ہم یہاں سے اس کی ویلیو چینج کریں گے تو بیسکل یہ دو تو پاور کی پن ہوں گے دو جو ہے اپنے اڈینو کے ساتھ انٹرفیس کرنے ایک ٹرگر پین ہے ایک ایک اپن ہے ان دو پارٹس میں ایک ٹرس میٹر ہوتا ہے ایک ریسیور ہوتا ہے اور یہ جو ایک ٹرگر ہے یہ جو ہے اس کو آپ ٹرس میٹر کہہ دیں ایک کو جو ہے اس کو آپ ریسیور کہنے پر تو آپ ان کو پین مضیر سکر کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو گراؤنڈrerار کر دو پین ملک اپ گرول لگا دیں اس کے بعد پاور پین ریجو کو دی دیں اوراہر ا scheduler دا مو بھی دیں میں یہاں پے رکھ لیتا ہوں جس کو کنک کر دتا ہوں یہ دو پین ہے اس کو کسی بھی پین صحیحس کنک کر سکتے ہیں میں ایک 1 کی ساتھ کنک کرتا ہوں اور ٹرگر کو ایکو מ� ấy کے ساتھ کنک کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ ایک وریبل ریزیسٹر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ جائیں اور پوٹنشن پوٹنشیو میٹر ایک اٹھائیں یہ جو ہے یہ پوٹنشیو میٹر اس کو اوپن کر دیں اور یہاں پر اس کو لیں اس کو یہاں پر کنیک کر دیں اور اس کو بھی انرجائز اس کو پاور وغیرہ دے دیں اس کو پاور بھی دے دیں اس کو گراؤنڈ بھی کر دیں یہاں سے ہم یہ ایک وریبل ریزیسٹر اس اولٹھائی ڈیوائیڈر سرکٹ کا عام کرتا ہے اور اس سے ہم ویلی چینج کریں گے تو آپ کے سپن پر ویلی چینج ہوگی تو آپ کے پاس ڈسٹنس کی سمجھ آ جائے گی یہ تقریباً ایک سنٹی میٹر سے لے کر تقریباً گہارہ سو سنٹی میٹر تک کی رینج جو اس کی ہے اس کے بعد اس پر یہاں پر آپ ویرچول انسٹرومنٹ میں آئیں گے یہاں پر ویرچول ٹرمینل اٹھا لیں تاکہ اس کی ہم جو ڈسٹنس ہے وہ یہاں پر دیکھ سکیں گے اور آپ کا یہ سرکٹ کمپیٹ ہو گیا ہے اب جو ہے آپ نے دو کام کرنا ہے ایک تو اس کے لئے کوڈ لکھ دینا ہے کوڈ آپ کے پاس آلیڈی ہے یہ ڈسروپشن میں نے کوڈ کا لنک بھی دیا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ سرکٹ کا بھی دیا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سب سے پہلے سیٹ اپ میں آؤ گئے یہاں پہ سیریل ڈر بیگن یعنی سیریل منیٹر پہ آپ اس کو انیشیلیز کر دو گئے یہ اس کا وارڈ ریٹ ہے ہم میں بتا چکا ہوں کئی بار اس کے بعد دو پین آپ ڈیوز کر رہے ہیں ایک ٹرگر کے لئے ہے سیون اور ایک 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 اکو کے لئے ہے وہ سکس نمبر ہے یہ سیون جو ہے یہ ٹرگر ہے تو اس کو آؤٹپوٹ کام کرے گا اور سکس چاہے وہ ایک اپن ہے تو وہ انپوٹ کام کرے گا اس کے بعد آپ کو لوپ میں آو گے لوپ میں جو ہے سب سے پہلے آپ پر ٹرگر کو کلیئر کر دیں اس کو لو کر دیں ڈیجٹل رائٹ سیون اور لو کر دیں دو مایکرو سیکنڈ کے لئے یہ آپ ڈیلے اگر پہلے آپ نے دیکھا تھا ڈیلے ہم یوز کرتے تو وہ میلی سیکنڈ میں ہوتی ہم یہاں کے بات جو بھی لکھتے ہیں ہمیں ha 그 سیکنڈ میں ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ کیا کہنا ignite ڈلے ماکرو سے کنڈ میں لے رہے ہیں Gel meineек CEO 2 ڈیلے بیلل niin کمانڈ ہے یہ ڈیلے ماکرو سیکنڈ میں ہوتی ہے تو 2 مایکرو سیکنڈ کیلئے کلیئے ہو جائے گا اس کے بعد 10 مایکرو سے کل بhasük اس کے بعد دوبارے اس کو ہائی کردیں اور 10 مایکرو سیکنڈ کیلئے اس کو ہائی کر دیں یکٹے ہو کردیں اس کے میں نے ایک وریبل یہاں پہ ڈیکلیئر کیا ہے لانگ اس کا ٹائپ ہے اور ڈیوریشن یہ 64 بٹ تک کی ویلیوز میں سٹور ہوتی ہے یہ ڈیوریشن اس میں کیا ہو جائے کہ آپ کے پاس جو ٹائم اس کو لگا یعنی یہ ایسے کام کرتا ہے لٹرسونک سینٹر کی یہ دو کہ یہ ایک ٹرسمنٹر ہوتا ہے ایک ریسیو ہوتا ہے تو یہ ٹرسمنٹ کرتا ہے رے الٹرسونک ویو اور آگے اپجکٹ چاہتا ہے تو اس پہ یہ لگ کے یہ ریٹرن ہو جاتی ہے یہ ریسیو کر لیتا ہے تو اب وہ ظاہری بات ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جب یہ آتا ہے تو اس میں کچھ میں کچھ ٹائم لگتا ہے تو وہ ٹائم جو ہے یہاں پہ اس میں سے ہو جائے کیسے ہوجی پلس ان آپ یہ کمانڈ ہے اور سکس نمبر پن چونکہ یہ ایکو پن ہے اس کو ہائی کر دو گے تو یہ سے کیا ہو جائے گا کہ اس میں پلس ان سے یہ ٹائم کنکلیٹ کر دے گی کتنے ٹائم میں اس کو یہ واپس ملی یہ جس نے ٹرسمنٹ کیا اس کے بعد کتنے ٹائم بعد اس کو واپس ملی وہ اس میں سے ہو جائے گی ڈیوریشن میں اس کے بعد ڈیوریشن ٹائم آپ کے پاس آ گیا اس سے آپ ڈیوریشن کنکلیٹ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کرو گے ایک دوسرا ویریابل ڈیپلیر کر دو انٹ کے نام سے ڈیسٹنس انٹ ڈیسٹنٹ کے نام سے تو پھر یہی ڈیوریشن اس کو ملٹیپلائی کر دو سپیڈ آف ساؤنڈ سے سپیڈ آف ساؤنڈ کتنی ہے تین سو چالیس میٹر پر سیکنڈ ہے اگر آپ اس کو سنٹی میٹر پر مایکرو سیکنڈ میں کنورٹ کرتے ہو تو یہ اس سے بن جاتا ہے اس کے بعد آپ ٹو پی ڈیوائیڈ کر دو ٹو پی ڈیوائیڈ کیوں کرو گے کیونکہ دیکھیں اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک آتا ہے اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں یہاں تک آتا ہے تو اس کو ڈبل ٹائم لگتا ہے یعنی واپس آنے میں لیکن ڈسٹنس چوہے وہ تو ایک ہی ہے نا لیٹس اپوز یہ فائر سنٹی میٹر کور کرتا ہے لیکن ٹائم کیا ایک یہاں پر آ جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر دوبارہ بھی آ جاتا ہے تو ٹائم ڈبل چلا جاتا ہے ایک بار جانے میں اور ایک بار واپس آنے میں تو اس لئے اس کو ہم ڈیو پی ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے کر سکتے ہیں یہ اسی طرح یہی سیم آ جائے اس کے بعد ڈسٹنس یہاں سے یہ لے لے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ انڈویٹر بھی آ جائے گا خوبصورتی کے لیے اس کو آپ کو پتج لکھ جس چیز میں آپ کاؤٹ کریں تو اس کو میں رن کر دیتا ہوں اور رن کرنے کے بعد اس کا ہیکس فائل جو ہے اس کی ایڈرس ہم یہاں سے کابی کر لیں گے یہاں سے میں اس کا ایڈرس کابی کرتا ہوں کنٹرل سی پریس کر دے اس کے بعد یہاں پر آکے اس پر ڈبل کلک کر دیں اور یہاں سے اس کو پٹ کر دیں پیسٹ کر کے اوکی کر دیں اب ایک دوسرا کام بھی آپ نے کرنا ہے اس کا بھی ایک ہیکس فائل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو آپ کو فولڈر دیا ہے میں نے یہ جو میں نے آپ کو فولڈر بتایا ہے اس میں یہاں پر ایک فائل ہے اس کو بھی آپ نے وہاں پر پٹ کرنا ہے کیسے پٹ کرنا ہے کہ اس کے اوپر ریٹ کلک کر کے ایڈٹ پروپٹیس پہ جائیں یہاں پر لکھو ہے ultrasonic sensor.hex تو یہاں پہ اس کو کلک کر دیں اور جہاں پہ یہ پڑا ہے میں نے مینڈسٹا پہ رکھا ہے تو یہاں پہ آپ جائیں اس میں اور یہ جو hex file اس کو select کر کے open کر دیں اور ok press کر دیں یہ کا hex file aid ہو گیا ہے اس کا valid aid ہو گیا ہے اب اس کو آپ run کرتے ہیں تو یہ آپ کو distance measure کر کے دیں دیکھیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو distance کیسے change کرتے ہیں آپ اس کو اگر یہاں پہ لاتے ہیں zero پہ تو اس کا مطلب ہے یہ کم سے کم distance measure ہوتے ہیں بلکل آپ کے اس کو قریب ہیں ان کے سے قریب ہیں آپ جیسے جیسے اس کو آپ increase کرتے جاؤ گے دیکھیں اسے distance بڑھتی جائیے دیکھیں میں اس کو اپر لہتے جا رہا ہوں یہ highest ہوگی یہاں پر یہاں پر یہاں گارہ گیارہ سنٹی سو سنٹی میٹر ہے تو یہ آج کا ویڈیو تھا امید ہے سمجھا چکے ہوگی اس طرح آپ ultrasonic sensor کی مدد سے کیا کر سکتے ہو distance measure کر سکتے ہو آپ کو میں نے یہ library ڈسکرپشن میں اس کا link available ہے سرکٹ کا بھی available ہے code کا بھی available ہے آپ یہ چیزیں دعا سے download بھی کر سکتے ہو کوئی بھی ایش ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی امید ہے آپ کو سمجھا چکے ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹھاپک کے ساتھ